یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا جی زہر اقبال انصاری صاحبین کا سوال یہ ہے کہ تاج و شریعہ کے مرید کو یوٹیوب پر اوڈیو بیان سننا چاہیے یہ سن سکتے ہیں تاج و شریعہ کے مرید یوٹیوب پر دیکھیں اوڈیو بیان تو سن سکتے ہیں اب میٹر یہ ہے کہ یوٹیوب پر سننا چاہیے یا ایم پی تیری میں سننا چاہیے اس کے اوپر معاملہ ہے تو تاج و شریعہ کے مرید کا اپنے سوال پوچھا غالباً آپ بھی ہوں گے تو یوٹیوب کے اوپر اگر آپ اوڈیو سوال سنیں گے بھی نا تو بھی ہر صورت میں کہیں کہیں آپ جو ہے نا ویڈیو یا ویڈیوز کے اندر وہ ایمیجز وغیرہ تھامنیل دیکھنے میں مبتلا تو رہیں گے ہی رہیں گے خاص طور سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یوٹیوب پر اوڈیو بیان سنتے لیکن ریکمینڈ کے اندر جو ہے نا ویڈیوز بھی آتی لیتے ہیں تو بہت حد تک ناممکن ہے کہ آپ جو ہے نا یوٹیوب کے پر اوڈیو بیان سنو اور آپ ویڈیو نہ دیکھیں ایک بھی یا تھامنیل وغیرہ ایمیجز بھی بہت ساری غیر ضروری ہوتی ہیں اس کو دیکھنے سے بجہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ گناہ کے قریب نہ جاؤ تو یوٹیوب کیونکہ ایک ویڈیو شیرنگ پلیٹ فورم ہے اور جب ویڈیو گرافی ان کے نزدیک حرام ہے تو اس کا مطلب ویڈیو گرافی حرام ہے تو اس اپلیکیشن کو جو خاص ویڈیو گرافی ہی کا اپلیکیشن ہے جس کا کمپنی بھی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ یوٹیوب جو ہے نا وہ ویڈیو شیرنگ پلیٹ فورم ہے اس پہ آکے اوڈیو سننا یہ کہیں نہ کہیں گناہ کے قریب جانے ہی کا حکم ہے اب ایسا نہیں ہوتا اس کا جو الگوری دم ہوتا ہے کہ آپ خالی اوڈیو سنو تو آپ کو یوٹیوب ساری ویڈیو دکھائے گئی نہیں وہ ہر صورت میں آپ کو نیچے پلیلیسٹ کے اندر ویڈیو دکھائے گا اور لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض تو مریدی کا دعویٰ بھی کرتے لیکن ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی وہ نکالتے ہیں ویڈیو کے اندر کمیاں کے مدنی چینل پر یہ غلط بول دیا وہ غلط بول دیا تو یہ سب ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ان یوٹیوبروں کو جو ہے نا پتا چلتا ہے تو تاجو شیئر کے مرید ہے اگر ایم پی تری میں سنتے ہیں بیان تو ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ کو بیانات ہوتے ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے فون میں سنیں کیونکہ فون میں اگر اس کو ویڈیو کی فارمیٹ میں تو ڈاؤنلوڈ ہوگا لیکن وہ ایک ایمیج کے اوپر اوڈیو سیٹ ہوتی ہے تو اس طرح موبائل میں سن سکتے ہیں باکہ ویڈیو دیکھیں گے تو ویڈیو دیکھیں گے ظاہر ہے کہ اس کے اندر اس کی پیبل ایڈ یا دوسرے ایڈوڈائز بھی آئیں گے جو آپ کو دیکھنے پڑیں گے یا اگنور کریں گے تو ووئیس وغیرہ بن کریں گے تو بڑے مشکل معاملات ہے کہ ہر آدمی ان پر اتنی زیادہ عمل کر لیں پریزگاری کے ساتھ بہت اتک مشکل لگتا ہے تو اوڈیو سننے میں حرج نہیں ہے لیکن ویڈیو مبتلا ہو جانے کا خوف ہے اس لیے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھیں ان کے لیے بہتر یہ ہی ہے ورنہ یہ کہ بہت سارے تو دیکھتے ہی ہیں ویڈیو بھی اوڈیو کے ساتھ اور تو بھی ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ان کے اپنی ذاتی مرضی ہے خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو اور دیکھنے کے بعد ہی بولتے ہرا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے تیسٹ کر کے شراب کو ساری پھر بولے رہے ہی ہے شراب سے بھی فر مسائی فر حرام ہے پھر پھر بس کی بھی 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 ہو Fors whales جراب سکر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور قسمبر کر رہے ہوتی ہے اور derega قسمبر سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کنٹینڈ بھی یوٹیوب سے ہی چاہیے ہوتا ہے تو یہ سارے معاملے باقی اوڈیو بیان سننے میں حرج نہیں ہیں اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر.یسیمیسوارسی.کوم پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام خضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا